اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے انٹیرم کانسٹیٹوشن آف نائنٹین سیونٹی ٹو جو ظلفکار علی بھٹو جیسے ہی سیولین مارشلہ بنا تھا اس کے بعد جو مارشلہ اب سیکنڈ مارشلہ پاکستان میں جو تھی وہ ختم جیسے ہی ہوئی تو اس وقت ایک عارضی آئین بنایا گیا جس کے تحت ملک کو چلایا جا رہا تھا جس کو کہتے ہیں انٹیرم کانسٹیٹوشن انیس سو باہتر میں یہ انفورس ہوا تھا اچھا اس سے پہلے جو میری پہلی آؤٹ لائن ہے اینڈ آف مارشلہ مارشلہ کب ختم ہوئی پاکستان میں جو دوسری مارشلہ یایہ خان نے کب اسٹارٹ کی تھی پچیس مارچ انیس سو نتر کو نائنٹین سکسٹی نائن اس وقت جب ایوب خان نے ریزائن دے دیا تھا اس وقت یایہ خان نے پھر سے مارشلہ ایمپوز کر دی پاکستان میں دوسری مارشلہ پاکستان میں تھی یہ اور اب جیسے ہی بنگلہ دیش بھی جدا ہو گیا اسٹ پاکستان جدا ہو گیا اور زلفکار علی بھٹوز سیویلین چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر بن گیا پریزیڈنٹ آف پاکستان بن گیا اس وقت کچھ ریفارمز اس نے لائے تھے جو کہ پہلے والے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس سے پہلے والا جو لیکچر تھا اس میں بھٹوز ریفارمز انڈ سیویلین مارشلہ والا ہمارا لیکچر تھا تو دوستو اس لیکچر میں انٹیرم کانسٹیٹیشن کا انشاءاللہ مکمل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو اب مارشلہ پاکستان میں کب ختم ہوئی 21 اپریل 1972 کو 21 اپریل 1972 کو دوسری پاکستان میں یایہ خان نے جو مارشلہ لگائی تھی وہ ختم ہو گئی اور جب جس تاریخ کو یہ مارشلہ پاکستان میں ختم ہو گئی اس وقت اسی تاریخ کو یہ انٹیرم کانسٹیٹیوشن آرزی ایک ٹیمپریری کانسٹیٹیوشن پاکستان میں انٹروڈیوز کیا گیا کیونکہ پاکستان میں ایک آئین کی بھی ضرورت تھی جو سیکنڈ کانسٹیٹیوشن تھا 1962 والا اب وہ تو ختم ہو چکا تھا یایہ خان نے اس کو ختم کر دیا تھا جیسے ہی مارشلہ امپوس کی تھی تو کچھ آؤٹلائنز میں نے جہاں لکھی ہیں جس کو ڈسکس کریں انٹیرم کانسٹیٹیوشن ایڈاپٹیڈ کب یہ ایڈاپٹ کیا گیا تھا مطلب انفورس کب کیا گیا تھا اکیس اپریل نائنٹین سیونٹی ٹو کو اس کے علاوہ گورمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو گورمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین ہنڈرڈ تھرٹی فائیو یوزڈ ایز مارڈل انیس سو پینتیس والا انڈیا ایکٹ شروع سے ہی پاکستان میں ایز ای مارڈل یوز گیا گیا تھا اس پر کوپی کی گئی تھی جو بھی پاکستان میں آئین بنائے گئے تھے چاہے وہ آرزی ہو یا پرمنٹ ہو وہ سب آئین پاکستان کے کس پر کاپی کیے گئے تھے انڈیا ایکٹ نائنٹین ہنڈرڈ تھرٹی فائیو پر کچھ اس میں تبدیلیاں لائی گئی تھی پاکستان کے جو آئین تھے لیکن جو ایز ای مارڈل بنایا گیا تھا وہ تھا گورمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین ہنڈرڈ تھرٹی فائیو والا جیسے کہ میں نے یہاں پر لکھا ہے انیس سو چھاون جو فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تھا سیکنڈ کانسٹیٹیوشن یہ دونوں ہی کانسٹیٹیوشنز یہ اس پر کاپی کیے گئے تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو انٹیرم کانسٹیٹیوشن نائنٹین سیونٹی ٹو والا جو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ بھی اسی پر کاپی کیا گیا تھا اچھا ایک اور بات اس سے جو پہلا پہلا پاکستان کا پرویجنل کانسٹیٹیوشن تھا جو آرزی آئین تھا جو پہلے والے آئین سے بھی سات سالوں تک نو سالوں تک جو چلا تھا انیس سو سنتالیس سے لے کر انیس سو چھاون تک وہ پرویجنل کانسٹیٹیوشن پرویجنل پرویجنل کانسٹیٹیوشن یہ بھی انڈیا ایکٹ نائنٹین ہنڈرے تھرٹی فائی والا ایکٹ تھا اس میں کچھ تبدیلیاں لائی گئی تھی کچھ سالوں تک یہ چلا اس کے بعد پہلا آئین بنایا گیا یہ بھی اس پر کاپی کیا گیا تھا دوسرا آئین بھی انٹیرم کانسٹیٹیوشن جو ہم ابھی جس کی بات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو لاسٹ آئین پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے پرمننٹ کانسٹیٹیوشن نائنٹین سیونٹی تھری والا آئین جو ظلفکار علی بھٹو نے انٹروڈیوس کیا تھا بنایا تھا وہ بھی اسی پر ہی کاپی کیا گیا تھا لیکن یہ جو سب آئین پاکستان میں لائے گئے اس میں تبدیلیاں تھی یہ ایک دوسرے سے مختلف تھے جیسے کہ پہلے آئین جو پاکستان کا پہلا آئین نائنٹین ففٹی سکس والا اس میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا دوسرے آئین میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھا اور اس کے علاوہ جو سبجیکٹس تھے پروانشل گورنمنٹ کے پاس یا سینٹرل گورنمنٹ کے پاس جو پاورز تھے وہ بھی ڈیفرنٹ تھے دونوں آئین میں اچھا اس کے علاوہ جو تیسرا آئین ہے جو پرمنٹ جو اس وقت چل رہا ہے نائنٹین سیونٹی تھری والا وہ بھی ان سے بالکل مختلف تھا اب بات کریں سیلنٹ فیچرز کی جو نائنٹین سیونٹی ٹو والا انٹیرم کانسٹیٹیوشن کی جو مین فیچرز ہیں سیلنٹ فیچرز کا مطلب ہے جو مخیہ باتیں خاص باتیں اچھا سب سے پہلے پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ انٹیرم کانسٹیٹیوشن پروائیڈیڈ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ یاد رہی انٹیرم کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ انٹروڈیوز کیا گیا تھا لایا گیا تھا اچھا اس کے بعد پریزیڈنٹ واز ٹو بی ہیڈ آف اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا ہیڈ آف گورنمنٹ بھی وہی ہوگا کیونکہ کوئی بھی پرائم منسٹر نہیں ہوتا ہے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں پرائم منسٹر وزیراعظم نہیں ہوتا ہے اس کی ایج کتنی ہوگی فورٹی چالیس سال تک چالیس سالوں سے کم نہیں ہونا چاہیے کم نہیں ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہو تو ٹھیک ہے لیکن چالیس سے کم نہیں ہونا چاہیے آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں چالیس سال عمر کیوں رکھی گئی جو انیس سو چھاون والا آئین تھا اس میں چالیس سال تھی دوسرے آئین میں پینتیس سال تھی اور اس انٹیرم کانسٹیٹیوشن میں پھر چالیس پرمنٹ نائنٹین سیونٹی تھری والے کانسٹیٹیوشن میں فورٹی فائیو بات یہ ہے چالیس سال اس لیے رکھی گئی کہ اس وقت ظلفکار علی بھٹو کی عمر فورٹی فور یئرز تھی کتنی تھی آہ فورٹی فور یئرز اگر پینتالیس سال رکھی جاتی تو ظلفکار علی بھٹو ایلیجیبل نہیں بنتا اب جیسے ہی پرمنٹ کانسٹیٹیوشن نائنٹین سیونٹی تھری والا بنایا گیا تو اس میں چالیس نہیں تھی اس میں کتنی تھی پینتالیس کیونکہ اس وقت ظلفکار علی بھٹو کی ایج پینتالیس سال ہو چکی تھی یہ بات ہے اچھا اس کے علاوہ جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ میمبر ہوگا میمبر کس کا میمبر ہوگا نیشنل اسیمبلی نیشنل اسیمبلی کا میمبر ہونا چاہیے مطلب وہ الیکٹیڈ ہونا چاہیے منتخب کیا ہوا نمائندہ اور وہاں پر ہی اس کو منتخب کیا جائے گا ایک بائی الیکشن کے ذریعے اس کے علاوہ پریزیڈنٹ شڈ بی مسلم مسلمان ہی صدر بن سکتا ہے اقارڈنگ ٹو انٹیرم کانسٹیٹیوشن نائنٹین سیونٹی ٹو اس کے علاوہ ہی کڈ اپوینٹ یہ مقرر کر سکتا ہے کس کو چیفز آف آرمڈ فورسز آرمڈ فورسز کا مطلب ہے جو بھی فورسز کے ہائی رینکنگ آفیسرز تھے جرنلز چیف آف آرمی سٹاف اس کو پریزیڈنٹ ہی مقرر کرے گا یہ پاوست ہے اس کو آرمی میں نیوی ائر فورس میں چیفز جو بھی ہوں گے وہ پریزیڈنٹ مقرر کرے گا اس کے علاوہ پریزیڈنٹ کود ویتھیلڈ ای بل پاسڈ بائی نیشنل اسیمبلی آن دا ایڈوائیس آف کیبنیٹ کاؤنسل آف منسٹرز پریزیڈنٹ ایک بل اگر نیشنل اسیمبلی میں پاس ہو جاتا ہے تو بھی پھر اس کو ڈیلے کر سکتا ہے اس کو پھر سے نظر سانی کرنے کو کہہ سکتا ہے یہ بھی پریزیڈنٹ کے پاس پاورز تھی اچھا اس کے بعد جو ہماری آؤٹلائن ہے وائس پریزیڈنٹ کی وائس پریزیڈنٹ کا بھی اس میں لکھا گیا ایک سیٹ بنائی گئی وائس پریزیڈنٹ جو ہوگا اس کی جو کالیفیکیشن ہوگی سیم کالیفیکیشن آف وائس پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ کی کالیفیکیشن سیم ہوگی جیسے کہ پریزیڈنٹ کی ہوگی ایک اور انٹریسٹنگ بات بتا دوں کہ یہ جو بھی آئین ہیں پاکستان کے نائنٹین ففٹی سکس والا آئین نائنٹین سکسٹی ٹو والا آئین دوسرا آئین جو تیسرا آئین اس کے بعد پرمننٹ آئین بنا تھا اس میں وائس پریزیڈنٹ کی کوئی بھی سیٹ نہیں تھی یہ ایک دلچسپ بات ہے صرف انٹیرم کانسٹیٹوشن میں یہ سیٹ بنائی گئی ٹھیک ہے اور جو وائس پریزیڈنٹ تھا اس کا کام یہ تھا اگر پریزیڈنٹ ملک میں موجود نہیں ہے تو پھر وہ پریزیڈنٹ کے کام کرے گا اور اس کے علاوہ اگر پریزیڈنٹ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ اچانک سے مر گیا یا اس کا وفات ہو گئی اس کی تو پھر وائس پریزیڈنٹ کام کرے گا پریزیڈنٹ کی جگہ اور پھر اگر وہ پاکستان ملک میں موجود ہے تو بھی اس کے پاس کچھ تو سم ایکسٹینٹ پاورس تھے اس کے علاوہ پروونشل گورنمنٹ جو صوبائی حکومت کیسی تھی سب سے پہلے انٹریسٹنگ بات یہ کہ اکارڈنٹ انٹیرم کانسٹیٹوشن نائنٹین سیونٹی ٹو پارلیمنٹری پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ سوبے میں رکھی گئی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ سینٹر پہ سینٹر میں فیڈرل میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ سوبے میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کا مطلب ہے اس میں وزیر آزم اس کی سیٹ نہیں تھی اس کی جگہ وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ رکھی گئی اس کے علاوہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو سی ایم چیف منسٹر تھا سی ایم اس کی سیٹ تھی اور بھی منسٹر تھے جو سی ایم کے انڈر میں تھے اور سی ایم کو کون اپوائنٹ کرے گا گورنر کود اپوائنٹ سی ایم چیف منسٹر گورنر کو کون اپوائنٹ کرے گا پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ گورنر کو اپوائنٹ کرے گا گورنر چیف منسٹر کو اپوائنٹ کرے گا اور جو بھی اور منسٹرز تھے صوبائی یا سینٹر کے فیڈرل منسٹرز تھے ان کو بھی پریزیڈنٹ اور گورنرز مقرر کریں گے لیکن جو سینٹر کے منسٹرز تھے ان کو مقرر کرتے وقت اپوائنٹ کرتے وقت پریزیڈنٹ سینٹر کے کیبنیٹ سے مشورہ لے گا ایڈوائس لے گا اور اس کے علاوہ وہ نیشنل اسیمبلی کے میمبرز ہونے چاہیے وہ ہونے ضروری ہیں اور پروونشل اسیمبلی کے جو منسٹرز ہیں وہ گورنر اپوائنٹ کرے گا اور اس کے علاوہ جو گورنر ہوگا وہ کس سے ایڈوائس لے گا چیف منسٹر سے پریزیڈنٹ کس سے ایڈوائس لے گا صرف کیبنیٹ سے جو فیڈرل منسٹرز ہیں اچھا اس کے علاوہ اور اور ایڈ ادھر منسٹرز دی ور ریسپونسبل ٹو پروونشل اسیمبلی جو بھی منسٹرز ہوں گے وہ ریسپونسبل ہوں گے ان کو جواب دینا ہوگا کس کے سامنے اس کو جواب دینا ہوگا سوبائی اسیمبلی کے سامنے اس کے علاوہ پروونشل لیجس لیچر پروونشل لیجس لیچر کس طرح کا ہوگا اٹواز یونی کیمرل یونی کیمرل لیجس لیچر یونی کیمرل لیجس لیچر کے بارے میں پہلے بھی میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں یونی کیمرل کا مطلب ہے ایک اسیمبلی ہوگی سوبائی اسیمبلی اس کو کہتے ہیں یونیکیمرل اور اس کے علاوہ پروینشل اسیمبلیز کود میک لاز فار دیر پروینسز جو بھی پروینشل لیجسلیچر اسیمبلی ہوگی اپنے صوبے کے لیے قائد قانون ایکٹ پاس کر سکے گی یہ پاورس اس کو تھے اس کے علاوہ سینٹرل لیجسلیچر کیسا ہوگا سینٹرل لیجسلیچر وہ بھی یونیکیمرل تھا یونیکیمرل مطلب ایک نیشنل اسیمبلی تھی سینٹر میں اور اس کے علاوہ اچھا یہ نیشنل اسیمبلی میں نے لکھائے جوڈی شری وہ کیسی ہوگی ایٹ واز سیم ایز نائنٹین ہنڈرڈ سکسٹی ٹو کانسٹیٹوشن جوڈی شری عدلیہ جو ہوگی وہ سیم جیسے کے نائنٹین ہنڈرڈ سکسٹی ٹو والے کانسٹیٹوشن میں تھی اس طرح سے ہوگی کافی ساری باتیں ایسی تھی جو نائنٹین سکسٹی ٹو والے سیکنڈ کانسٹیٹوشن سے کاپی کی گئی تھی اور جو میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو ایز آ موڈل طور پر استعمال کیا گیا تھا یہ تھا انٹیرم کانسٹیٹوشن نائنٹین سیونٹی ٹو والا یہ اس وقت انفورس کیا گیا تھا اکیس اپریل نائنٹین سیونٹی ٹو کو جب دوسری مارشلہ ختم کی گئی تھی پاکستان میں تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا نیکسٹ لیکچر جو ہمارا ہوگا شملہ ایگریمنٹ کا میں نے سوچا ہے انشاءاللہ اس کے مطابق ہم ڈسکس کریں گے شملہ ایگریمنٹ اور جو پرمننٹ کانسٹیٹوشن ہے نائنٹین سیونٹی تھری والا آئین اس کے اوپر ایک پرٹیکلر الگ سے میں لیکچر بناوں گا جیسے دوسرے جو پہلے اور دوسرے آئین پر میں نے بنائے ہیں تو دوستو کوئی بھی اگر بات رہ گئی ہو آپ کے ذہن میں ہو مشورہ ہو تو کائنڈلی مجھے بتاتے رہیں تھینکیو ویری مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ